ہم سوال ڈسکس کر لیتے ہیں کیا ہم اس فیکٹر کو اگنور کر سکتے ہیں کیا یہ فیکٹر اگنور کیا جا سکتا ہے کہ اگر نگران حکومت کی مدت کسی بھی صورتحال میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی بنا پر مزید آگے بڑھانا پڑ جاتی ہے یا توسیق کرنی پڑ جاتی ہے تو اسی وجہ سے ایکانومس یا ایکنومک ایکسپرٹ کو فیوریڈ قرار دیا جا رہا ہے کیا یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے دیکھیں کوئی بھی ایسا کینڈرٹ نہیں ہے کہ جو وان ان آل والی جس میں بات ہو کہ جو سیاسی سمجھ گوج اور مویشت کی انڈرسٹینڈنگ اور جو مسائل چل رہے ہیں وہ ہر فرنٹ پہ وہ اس کی کوالیفکیشن ہو لہذا جو مویشت ہے اس میں اس کا بڑا ایک قلیدی کردار ہے تو اگر کوئی ایسا معاہر معاشیات ہوگا تو اس کے لیے تو یہ بھی اہم ہوگا نا چونکہ یہ اس کا ایک بیسک مین فوٹے ہے کہ اگر وہ اس کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ جو سابق حکومت ہے صرف اس پہ الزام تراشی نہیں ہوگی بلکہ اس کی اپنی اہلیت بھی وہ اس پر بھی تفسرہ شروع ہو جائے گا کہ یہ کیسے اہل آدمی ہے کہ تین ماہ یا کہ اگر کوئی ٹائم آگے بڑھتا ہے تو وہ اس کو نہیں چلا پا رہے ہیں لہذا وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا لہذا یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو میرے حالے جو فیصلہ ساز فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ ان امور پر بھی گور کر رہے ہوں گے کہ اگر ایسے امکانات کوئی پیدا ہو جاتے ہیں تو کوئی بندہ ایسا ہوگی جو اس دوران بھی چیزوں کو ہینڈل کر سکے تو پھر ایک دوسرا نام جو زیادہ فیورٹ اور ہو رہا ہے جسٹک تصدق جلانی صاحب کا ان کے لیے کہاں پر اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ کے سابق گورنر انجر شاکت علی ان کے بارے میں بھی خبر تھی وہ کتنے فیورٹ ہو سکتے ہیں تصدق جلانی صاحب کا دو تین جو چیزیں ان کی فیور میں جاتی ہیں یا جو ایک وہ پلازیبلیٹی جن کو ہم کہتے ہیں کہ جس بنیاد پر ان کا نام کنسیڈر ہونا چاہیے فیصلہ کرنے والے لوگوں کی نظر میں وہ تو یہ بنتی ہیں کہ ایک وہ یوسف رضا جلانی جو کہ سابق وزیراعظم ہے اور جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہ جلانی صاحب کے عزیز بھی ہیں ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے عدلیہ کا رول بڑھتا جا رہا ہے اور وہ انہوں نے چیف جسس نے اپنے ان عزائم کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ ایک صاف شفاف الیکشن کرائیں گے اور وہ جو افسر شاہی ہے اس کی بھی ری شفلنگ کریں گے تو اگر ایک وہ آدمی جو کہ خود پہلے چیف جسس رہ چکا اور آج کی جو عدلیہ ہے بالحصوص جو سپریم کورٹ ہے اس میں جو نوے فیصد جا جائے ہیں ایسے ہوں کہ جنہوں نے جلانی صاحب کی کیا انڈر کام کیا ہو تو میرے حلے ان کی ان کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو اپنی بات سمجھا سکیں ان کے اختیارات کے بارے میں باور کرا سکیں اور کوئی اس معاملے میں عدلیہ کے محاذ پر کوئی ابحام پیدا نہ ہو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ عمر شریف سینے کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی